پیارے دوستو کسی جنگل میں بتخور توتا رہا کرتے تھے ان کی آپس میں بہت دوستی تھی پورے جنگل کے جانور ان کی دوستی کو رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے اسی جنگل میں ایک کووہ بھی رہا کرتا تھا اس کا کوئی دوست نہیں تھا لہٰذا وہ ان کا دوست بننا چاہتا تھا ایک دن وہ طلاب کے پاس سے گزر رہا تھا تو طلاب میں سے بھی بتخ نے اسے پاس بلایا جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ بہت پریشانی سے بولی کہ میرے دوست کا کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ تین دن سے میرے پاس نہیں آیا پھر اس نے کووہ کو توتے کی کچھ نشانیاں بتائیں اور توتے کے گھر کا پتہ بتایا کووہ نے پڑان بھری اور کچھ دیر میں توتے کے گھر یعنی امرود کے پیڑ پر پہنچ گیا جب وہ گھونسلے میں داخل ہوا تو اس نے توتے کو زخمی پایا توتے نے بتایا کہ جب وہ کھانا لے کر گھر واپس آ رہا تھا تو ایک چیل نے اس پر بری طرح حملہ کر دیا اور بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر آیا کووہ نے اس کے زخم صاف کیے اس کی مدد کی اور امرود کے پیٹ سے امرود توڑ کر لیا اور اسے کھانے کو دیئے اور خود بھی بتخ کے پاس گیا اور اس کو ساری رودات سنا دی تین دن میں توتے کے زخم ٹھیک ہو گئے اس دوران کووہ نے اس کا بہت خیال رکھا اور بتخ کو اس کی خیریت کی اطلاع پہنچاتا رہا جب توتہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو بتخ اور توتے نے کووہ کا بہت چکریہ ادا کیا اور اس سے دوستی کر لی پیارے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی اچھی کارٹون ویڈیوز لے کر آتی رہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی